السلام علیکم گائز امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا بھئی ابھی صبح کے صبح کے نہیں بلکہ دوپیر کے تین بجرے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں کو خیر کیسے ہی پتا ہوگا چلو ابھی میں نیچے جا رہا ہوں ٹھیک ہے کافی دن پہلے آر کافی دن پہلے ہم آئیلینڈ پہ گئے تھے تو آئیلینڈ سے جب میں آیا ہوں میں ہی طبیعت کافی ناساز سی تھی تو میں نے کہا یار آکے سرہ ریسٹ کرتے ہیں دو تین دن میں نے ریسٹ کر لیا ہے ابھی میں جا رہا ہوں ناشتہ کرنے نیچے آمینڈا کے پاس استغفراللہ استغفراللہ کیا ہوگیا آمینڈا کچھ نہیں کچھ نہیں یہ بچوں نے تنگ کی ہوئے مجھے اچھا اچھا کوئی بات نہیں ہے بچیں تنگ کرتے رہتے ہیں آمینڈا ہاں ٹھیک ہے اچھا آپ کیوں آئے ابھی جاگ آگی آپ کو ہاں جاگ آگی ہے بس ناشتہ دے دو مجھے جلدی سے اچھا دوپیر کا کھانا دے دو جو جو دینا چاہو بھئی اب جلدی سے دو شاوش چلے ٹھیک ہے جائیں بیٹھے میں لاری ہوں بتا تنہے کیا کیا ٹی وی کیوں باندھ کیا تنہے بتا مجھے میں نے کدھا رواندھ کیا بجلی چلی گیا کیا کر رہے ہو بیٹا پاپا دیکھیں نا اس نے ٹی وی کو کچھ کال دیا لیمپ بھی آن ہے پتیاں پکھے سب بل رہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ بجلی چلی گیا کیا کیا ہو کہ تیہا ہوں گیا پاپا ماں نے کچھ نہیں کیا دیا اور وہ بجلی چلے گیا اور وہ مجھے کیا رہا ہے اس نے ایک مرد بیٹا میں دیکھتا ہوں میں دیکھتا ہوں یہ تو واقعی مجھے لگ رہا ہے بجلی چلے گیا اس نے دو لوگ نے کالاisinوڑا گیا معا نہیں نکالا خود ہوت رہا ہوگا بجلی جاتی ہے تو لوگ نکل جاتا ہے спасkar اپنی سائنس نہیں لگایا کر جھوڑ بولتا Layer کے ساتھ جلدی بہرہ جی پاپا کیوں جی پاپا کیوں سوال زیادہ نا پوچھا کر وہ گاڑی کا پتہ کرنے جانا ہے گاڑی دیوی تھی نا میں نے اپنی لینڈ کروزر اس کو ذرا موڈیفائی کروانا تھا جی پاپا وہ جو میں نے اکشیڈن کیا تھا جیس کا ہاں وہی زلیل کے بچے جلدی بہرہ پاپا میرے لیے نان چھولے لے آنا ٹھیک ہے بیٹا میں آتے ہوئے لے آنگا چلو یار اب بیٹھتے ہیں ناشتے کا انتظار کرتے ہیں ہم اینڈا ناشتہ بنا کے لاتی ہے اس کے بعد جانا بھئی گاڑی کو دیکھنے کہ ہماری گاڑی اس بندے نے ریپیر کی ہے یا نہیں اس نے تو ایک دن کا کہا تھا ابھی تین دن ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک اس کی کوئی کال وغیرہ بھی نہیں آئی اس نے کہا تھا میں کال کر دوں گا جب آپ کی گاڑی موڈیفائی ہو گئی زبردست ہو گئی پرفیکٹ ہو گئی ابھی تک اس کی کال نہیں آئی میں خود جا کے پتا کرتا ہوں آہ ویسے اس نے ایک بار کال کی تھی پیسوں کیلئے کہہ رہا تھا نوے لاکھ روپیا کچھ بل بن گیا یار بہت زیادہ بل بتا رہا تھا بھی جا کے اس کے ساتھ بات کریں گے میں نے تو کہا تھوڑا کم کرو کہتا ہے کم شم نہیں ہوتے ناشتہ کرتے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں بھائی وہ گاڑی لینے یہ کیا چیز ہے مائیکل یہ پائن ایپل کا جوس ہے کیا زبردست جوس بناتی ہو امینڈا ہاں ہاں میری بناتی مجھے نہیں پتا اچھا نا ہے یہ میں لے کے آیا تھا بہت زبردست جوس ہوتا ہے بابا جے وہ مجھے لگ رہا وہ شاپ ہے وہ شاپ کیا بشاپ پشاپ نہیں ہے جاہل آدمی پشاپ نہیں ہے اسے کیا کہتے ہیں وہ وہ مامو بول رہتے ہیں وہ گھنڈے پیتے ہیں یہ وہ نہیں ہے بیٹا وہ شراب ہوتی ہے وہ نہیں ہے یہ اچھا اچھا پاپا مانے شمجہ وہ ہوئی وہ شاپ ہے وہ نہیں چاہیے پھر غلط بات ہوتی ہے ہاں غلط بات ہوتی آجا موٹر سائیکل پہ جائیں گاڑی لینے پاپا میں تو کہتا ہوں گاڑی میں جاتے ہوں گرمی بہت یاد ہے ہاں گرمی بہت زیادہ نخلیں اٹھاؤ بس تیرے کام تو نے کرنا نہیں ہے پڑھائی تو نے کرنی نہیں ہے بابا ابھی تو سکول سے چھوٹی ہیں حالے تو دو چھوٹیاں واقعی ہیں ہاں حالے دو چھوٹیاں تو باقی ہیں یہ بات تو میں بھول گیاi دو چھوٹیاں باقی ہیں دو دن ہوگئے تو یہ هی کہہ رہا تھا تیرے پھائیش ممارتی ہے آ بہت شھریف ہے ساری دنیا کو پتا ہے اس کی شرافت کا جو پنگے کرتے ہو نا تم لوگ آئی لینڈ پہ جا رہے ہو پتہ نہیں کون کون سے مسئلے کر رہے ہو نئی نئی چیزیں کر رہے ہو پاپا ہم نئی چیز ٹرائے کرتے ہیں جنیک چیز یونیک چیز ٹرائے کرتے ہو پھر باپ کو مدد کے لیے بلاتے ہو آج آو پاپا ہمیں بچا لو ہیں اسی کام کے لیے رہ گیا ہوں میں پاپا ہم کو کشور نہیں تھا ٹھیک ہو نہ سور نہیں اچھائیں گاڑی میں پیچھے بیٹھا ہے نا اسی لیے بکواس کر رہا سامنے بیٹھا ہوتا موں پہ ایک تھپڑ مارتا ہوتا تجھے گاڑی سے اتار کے پھینکتا پاپا اسی کے لیے پیچھے باتتا ہوں مجھے مامو نے بتایا جب آپ سور اچھانے لگیں گاڑی سے نیچے اتر کے سور اچھاؤں گا اور لوگوں کو بتاؤں گا میرے بابا میرے بھی علم کرتے ہیں ہائی ٹیم مجھے آرتے رہتے ہیں اور ان کو سزائے ہوتے دیں اور زیادہ فری نہیں ہو سزائے موت دیں یہ کریں وہ کریں اپنے کام سے کام رکھا کر بابا جو میرا کام ہے نا مجھے اشارہ بہتا ہے مجھے مامو نے اشارہ کام ہوتا دیا ہے مامو کو بھی ٹھیک کرتا ہوں وہ جو تجھے پٹیاں پڑھا رہا ہے نا یہ کرنا وہ کرنا باپ کے ساتھ یہ کرنا تو وہ کرنا بابا انہوں نے واس یہ ہی ہوتا ہے کال انہوں اور ٹکس این ٹرکس لوں گا ٹکس این ٹرکس ابھی میں اس کو ٹھیک کروں گا پھر دیکھنا اسے اسے تو ٹپس دے گا پھر تو بیٹھ کے ٹھیک ہے پاپا دیکھنا وہ بڑی شہر ہے ان کو کچھ بولنا وہ شور ادھری ڈال دیں گے شور ادھری ڈال دیں گے چلو ٹھیک ہے میں تم دونوں کو ٹھیک کروں گا اب انشاءاللہ تم دونوں کی خلاف ریپورٹ درج کراؤں گا اور تمہیں سزائے موت ملے گی پاپا آپ جائے دی میری لائنیں کافی نہ کریں چشائے موت ملے گی ہمیں کچھ بھی نہیں ہوئے گا ٹھیک ہو نا پولیس کو ہم پیشے کلائیں گے اور وہ آ رہا جائیں گے پھر آپ کو ہوتائیں گے پھر کیا بتاؤ گے ہیں باپ کے ساتھ یہ بات کرنے کا طریقہ تیرا پاپا شوری وہ مزاق کر رہا تھا تو بورا ہی منع گیاں بورا ہی منع گیاں زیادہ بکواس نہ کیا کر سزائے موت ملے گی کیا ملے گا یہ نہ بولا کر بیٹا دیکھ کیسی غلط بات ہوتی ہے مامو جو تیری پٹیاں پھٹا رہے ہیں غلط بات ہے شوری پاپا ان کو میں شمجھاؤں گا کہ یہ چیز نہیں کرنی چاہیے شیدہ شجائے موت دینی چاہیے باپا کو زیادہ افری ہو رہا تو میں بتا رہا ہوں تیری جو آج میں نے حالت کر رہی ہے نا تو دیکھیں پاپا ہوا اس مزاق کر رہا ہوں آپ نراج ہو گیاں ابھی وہ آنے والے گاڑی والی دکان ابھی آپ نراج ہو رہے ہیں بیٹا اب تجھے پتا ہے نا بیٹا خفہ تو ہونا پڑتا نا دیکھ جیسے تو کام کرتا ہے اس وجہ سے پھر خفہ ہونا پڑتا ہے یہاں پہ موڑ کاٹنا ہے اور یہاں سامنے دکان ہے ٹھیک ہے اس بندے کی گاڑی ریپیئر کرنے والے کی باپا ایدھر کو نا موڑے نا ویچے کی طرف ہاں دیکھیں دیکھیں آرام سے جی باپا جانے دیں آرام آرام چیز سامنے فرانٹ کی طرف جانے دیں اچھا اس گلی سے جانا ہے جی باپا پھر موڑ کاٹنا موڑ اچھا یہ والا موڑ یار تم لوگوں نے گاڑی ٹھوکی کیسی تھی مجھے یہ بتاؤ پاپا ہم آرام چھے جا رہے تھے ٹریکٹر والا ہایا اور اس نے گاڑی آشا ماری ہماری لینڈ کروجر میں خیر اس کے ٹریکٹر کا بھی شتیہ ناش ہو گیا تھا پھر جب اس کے ٹریکٹر کا شتیہ ناش ہویا پھر ہم نے کہا ہے بھائی اس ٹھیک ہے کوئی بات نہیں معجرت میرے بھائی معجرت ایک وہ تمہاری گاڑی ٹھوک رہا تم اسے کہہ رہے ہو معجرت معجرت پاپا وہ بڑا ڈاڑا وندہ تھا ڈھنڈے لے کے آگے ہاں میں کوٹنے کے لیے مامو نے کہا ہے بھائی معجرت ابھی تو کہہ رہا فانسی دلوائے گا یہ کرے گا وہ کرے گا اتنی حمد تم لوگوں میں ہے نہیں بندوں کے ساتھ لڑنے کی خوشہ نہ دلائیں پاپا کیا خوشہ نہ دلائیں پاپا خوشہ نہ دلائیں بول رہا ہوں کیا بول رہا ہے پاپا بندے کڑے ہیں ویسے میرا مو نہ کھلوائیں زیادہ ہی تو بول رہا ہے میں تو جب بتا رہا ہوں تیری کوٹ لگاؤں گا ادھر تو یہ دفنا کے چلا جاؤں گا شوری پاپا مجھاک با رہا ہوں نا مجھاک مجھاک بند کر اپنا یہ بندہ ہے ہی نہیں بھائی او بھائی یار یہ گاڑی کا تو کام تقریبا میں نے پورا ختم ہی کر لی ہے گاڑی بلکل تیار ہوگی یہ کہاں نہ رہا ہے پتہ نہیں کتہ دروازے پیٹ رہا زور زور سے شور مچائے ویسے گاڑی بند کر دوں جا کے دیکھتا ہوں یار گرمیوں کے موسم میں میرا دماغ صحیح اُبل رہا ہوتا ہے گاڑی دینے آگے ہیں جناب کیا حال ہے ہاں ہمارا حال تو ٹھیک ہے بھائی آپ کا حال سائیڈی ہے کیونکہ آپ کو میں نے کہا تھا گاڑی ریپیئر کرنی ہے جیو آئے گاڑی ریپیئر کرنی تھی اور آپ نے اتنا ٹائم لوگ آ دی ہے او کدھر ٹائم لگا دی ہے یار آپ آ جائیں گاڑی ریپیئر ہو چکی ہے بس آپ لوگ بیٹھیں میں تھنڈا مغاتا ہوں گاڑی میں ایسے تو آپ نے آدھے منگواہ بھی لیے تھے پچاس لاکھ اور ابھی ابھی تک آپ نے گاڑی میرے بھائی وہ پارٹس آنے میں دیر ہوگی تھی نا نہیں تو کام تو میں نے پورا کر دی ہے بس ابھی میں فائنل ٹچیز دے رہا تھا گاڑی کو آ جائیں آپ بیٹھ جائیں اچھا ٹھیک ہے جی میں آ رہا ہوں آ جائیں آ جائیں اندر آ جائیں دیکھیں کیا گاڑی تیار کی ہے ایمان سے دیکھیں کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا آپ بولیں گے کیا کام کی ہے تمہاری میں ہاتھ چوم لوں ایسے بولیں گے آپ اچھا اچھا میں آ تو ہوں دیکھتا ہوں یہ دیکھیں میری شہزادی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے آجا آجا اندر آجا جی پاپا آ رہا ہوں اے 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 کیا بات ہے اچانی جا رہی ہے آپ سے قسم سے کیا بنا دیا ہے بھائی میں کہہ رہا ہوں کیا زبردست کر دیا ہے آپ نے گاڑی کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں نیا پینٹ نئی باڈی بھائی زبردست آ رہی ہے صحیح بات ہے جب راشد نے پیسے لیا ہے تو یار راشد پھر کام بھی صحیح کرتا ہے بلکل بلکل زبردست کر دیا ہے جنوین پارٹس مانگائیں آپ کی گاڑی کے کیا موڈیفکیشن کیا آپ دیکھیں یہ کتنا خرچہ ہوا پھر ٹوٹا لبی خرچہ ہو گیا جی یہ آپ کا تقریباً ہو گیا بانوے لاکھ نائنٹی ٹو لاکھ او بھائی نائنٹی ٹو لاکھ کہاں سے ہو گیا کیا مطلب ہے صبح آپ بتا رہے تھے نوے ہو گیا کچھ اتنا نوے ہو گیا تھا وہ فائنل ابھی رہتا تھا اس کا نا پیچے سے بونٹ شرنٹ اچھا تو وہ میں نے منگایا ہے اور سارے اس کے جنوین پارٹس ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں اگر آپ اس کو دوسرے پارٹس لگواتے نا تو پھر میں آپ کو یہ پچاس لاکھ میں بھی کر کے دے دیتا لیکن میں کہا کہ مائیکل بھائی نے کہا ہے کہ خرچہ صحیح کرو اور اچھی گاڑی تیار کرو تو یار پھر میں نے آپ کے خرچہ جو ہے نا دل کھول کے کیا ہے اور اچھے اچھی چیز لگائی ہے بلکل بلکل خرچہ تو آپ لوگ دل کھول کی کرتے ہیں رینج روور کو ٹکر دے سکتی ہے اب آپ کی گاڑی وہ تو پہلے بھی لینڈ کروزر رینج روور کو ٹکر دیتی ہے سر ایسی کون سی بات ہے رینج روور کو ٹکر دیتی ہے شش کے نہیں چکر رہے آر آپ تو آپ انڈر ایسٹی میٹ کر رہے ہیں میرے کام کو اچھا اچھا میں چیک کرتا ہوں سارے ٹیسٹ کر کے ٹھیک ہے چیک کریں چیک کریں چیک کریں چلے میں چیک کرتا ہوں اتنی پاورفل بن چکی ہے یہ گاڑی وہ مجھے فیل ہو رہا ہے آپ لوگ فیل نہیں کر سکتے اور یہ دیکھو پینٹ کا ڈبا پھاڑ دیا ہے اس نے اتنی پاورفل ہو چکی ہے یہ گاڑی پاپا ایسے لگ رہا ہے کسیم سے کتنے وجہ کی گاڑی ہوگی ہاں بیٹا گاڑی بہت ہی زبردست لگ رہی ہے اور بھائی انٹیریئر جو بنایا ہے نا گلاہ سب کچھ نیا لگا دیا بندے نے اور دیکھو بھائی ٹائرز وغیرہ ایک بار اس کو دھلوانا پڑے گا کیونکہ اس نے یہاں جو کچھنے میں کھڑی کی ہوئی تھی نا یہ اس وجہ سے تھوڑی سی گندی ہوئی بھی ہے ایک بار اسے واش کروالیں گے باقی باڈی وغیرہ فل نہیں لگوا دیا اس بندے نے اوہ 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 پاپا جے تو مجھے نا جے ہی تو مجھے کیا بات ہے آر کیا گاڑی بنائی ہے نا اس بندے نے جی پاپا ایشے لگتا ہے کہ جو اور داست گاڑی بنائی ہے اگر میں ٹھوکتا نہیں تو ایشی خوبصورت گاڑی بنتی آپ سے اوہ بکواس نہیں کر ٹھوکتا نہیں ابھی بار بار مجھے آدھ کر آ رہا ہے تو مار کھائے گا کسی دن میرے سے سوری نا پاپا اور پھر بتائیں مایکل بھائی خوش ہوئے کے نہیں کیا بات ہے آر قسم سے دل جیت لیا بھائی آپ نے ہاں یہ بات ہے یہ بات یہ لو پھر باقی کے تیس لاکھ روپے تیس کدھر بھائی ٹھوٹی ٹھو اچھا یہ لو یار ٹھوٹی ٹھو لاکھ ٹھیک ہے بس خوش ہو شکریہ یار شکریہ بیسے اچھی بات ہے آپ نے مجھے چیک دے دیا نہیں تو میں کیش کان سنبھالتا پھرتا ملکل بلکل ہی سی بات ہے یہ بہت اچھی بات ہے نا یہی تو میری اچھی بات ہے ہاں آپ گاڑی پسند ہے ایک چیز تو میں نے نوٹ ہی نہیں کی گائز آپ لوگ بھی نوٹ کرنا جب میں گاڑی کو سٹارٹ کروں گا تو دیکھنا اس کے فرنٹ پہ جو لائٹس آتی ہیں نا اوہ یہ کیا کیا ہے بھائی تم نے ملکمنگ لائٹس لگائی ہیں میں نے کہا بائیکل بھائی اچھے خاصے امیر بننے زیادہ ششکے ہوں بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ بھائی بھائی کوئی کام ہو تو یاد رکھنا اپنے بھائی کو جی 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 اللہ نہ کرے کوئی کام پڑے بھائی ان لوگوں سے ایسا لوٹتے ہیں نا قسم سے ابھی نوے لاکھ کا خرصہ ہوا ہے آپ لوگوں کو میں بتا دوں پہلے جو ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو وہ کچھ ایسی دکھ رہی تھی اور ابھی ایکسیڈنٹ کے بعد جب موڈیفائی کروا دیئے تو وہ گاڑی کچھ ایسی لگ رہی ہے پاپا کتنی پیاری گاڑی آگی آپ ہمیں کچھ تو کھلائے نا کیا کھلاوں بیٹا بتاؤ مجھے کیا کھانا ہے میرے بیٹے نے پاپا وہ مانے وہ کھانا ہے مکڈولن بیٹا مکڈولن نہیں کھاؤ چھوڑو دال روٹی کھاؤ گھر جا کے ٹھیک ہے آپ کی امی نے اتنی اچھی دال بنائی ہوئی تھی صبح پاپا دال روٹی میں نے کہا تھا میں کہتا ہوں مکڈولن مکڈولن کیوں کھاتے ہو آج کل امیر امیر لوگ بیٹا دالیں کھا رہے ہیں پاپا وہ دالیں شالیں نہیں کھا رہے ہیں میں غریب بیٹی کو میں مکڈولن نہیں کھاؤں گا غریب بیٹی کو بڑا اشار بن رہا ہے باپ کے ساتھ اشاریاں کر رہا ہے شوری نا پاپا اچھا نا مامو کو بھی لے جاتے ہیں اور ٹرہ وار چاچو کو بھی لے جاتے ہیں شات میں پارٹی کریں گے اور شات میں مکڈولن کھائیں گے اور نئی گاڑی پہ گھومنے جائیں گے میں سوچ رہا ہوں بیٹا تم لوگوں کو مری لے کے جاؤں کرنا پہاڑیوں کے اوپر جی باپا جائیں تو مجھا آئے گا مری کے اندر